ویلکم بیک فرینڈز اس کا ایک رپٹو کی اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پھر اس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ستوشی بی ٹی ایف کے حوالے سے ایک بہت بڑا گوڈ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصے سے اس کے منٹ کو لے کر بہت ساری باتیں آ رہی تھی کہ اب جو ہے اس کا منٹ لانچ ہو جائے گا ٹھیک ہے دس جون کو ہوگا لیکن فائنلی آج جو ہے انیس جون کو انہیں نے آفیشل ہی جو ہے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ کب جو ہے اس کا جو ہے وہ جو ہے نا منٹ آئے گا اور کب جو ہے اس کا وائٹ پیپر جو ہے وہ ٹیکنیکل وائٹ پیپر یہاں پہ ریلیز کر دیا جائے گا ٹھیک ہے دونوں کی آفیشل اناؤنسمنٹ ہے آپ کو آفیشل جو ہے نا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لے کر جائے ہوں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کیونکہ بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرنس آپ میں سے کافی سارے سے لوگ ہیں میں بار بار کہتا ہوں وہ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں چینل پہ لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنلی ایسا نہ کریں اگر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو فرنس سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں ستو ہی بی ٹی ایس نے یہاں پہ ٹویٹ کیا ہے چھتیس منٹ پہلے کہ کاؤنٹ ڈاؤن بگینس ٹھیک ہے الیون ڈیز ٹو گو ٹیکنیکل وائی پیپر اینڈ منٹ کہ گیارہ دن کے بعد جو ہے یہاں پہ ان کا منٹ جو ہے وہ آفیشلی طور پہ یہاں پہ ریلیز کر دیا جائے گا آج میں نے آپ کو بتایا انیس جو ہےJune ہے ٹھیک ہے گیارہ دن کے اندر اندر یہ نہیں کہ گیارہ دن کے بعد گیارہ دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے آٹھ دن میں ہو سکتا ہے نو میں دس میں ٹھیک ہے لیکن گیارہ دن کے اندر جو ہے اس کا منٹ یہاں پہ جو ہے لاؤنچ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ نیچے دیکھیں گی ہے فائیو مور ڈیز پارلیز آپ ٹیکنیکل وائی پیپر تو ان کا تیکنیکل وائی پیپر ہے وہ پانچ دن کے بعد جو ہے وہ آنے والا ہے یہ جو ٹویٹ ہے یہ تیرہ دن پرانی ہے مطلب ایسا سمجھ لیں کہ آج 19 جون ہے تو 23 جون کو جو ہے یہاں پہ ان کا ٹیکنیکل وائٹ پیپر جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ جو ہے اسکرین شورٹس دی یہاں پہ بتا دیں کہ چار پانچ دن کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کا افیشل وائٹ پیپر جو ہے وہ یہاں پہ ریلیز کر دیا جائے گا اس ایپ کا لیکن جو اس کا مینٹ ہوگا جسے ہمیں مطلب ہے وہ جو ہے فرنس 11 دن کے بعد آئے گا اور اس وقت ستوشی بی ٹی ایس کے پاس ایک گولڈن اپورچنٹی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بٹکوئن نے کتنا زیادہ جو ہے کریش کیا ہے ٹھیک ہے بٹکوئن کی برائز جو کہ 69,000 ڈولرز پہ تھی اب جو ہے رائٹ ناؤ 18,000 ڈولرز کے اوپر وہ ٹریڈ کر رہا ہے اتنا زیادہ جو ہے بٹکوئن کی پرائز نے کریش کیا ہے اگر یہ ساتھ ساتھ دن کے اندر اندر جو ہے اپنا مینے لانچ کر دیتے ہیں تو ہو سکتا اس کریش مارکیٹ میں جو ہے ساتوشی بی ٹی ایس سیدھا ہی جو ہے وہ بٹکوئن کو ریپلیس کر دے یہ تو ایتھری ایم کی لسٹنگ پر آئیس کے برابر بتا رہے ہیں لیکن اگر ان کا جو ہے نا بلوکچین وہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے کہ بٹکوئن کی بلوکچین کو اگر یہ بیٹ کر سکتا ہے تو یہ بیس ٹائم ہے اس کو لانچ کرنے کا تاکہ یہ سیدھا ہی جو ہے نا یہاں پہ بٹکوئن کو جو ہے وہ ریپلیس کر دے